ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ازاداری لائف یوٹیوب چینل ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم ذکر کر چکے ہیں ماہ رجب کی مناسبتیں اور اس میں کیا اہم تاریخیں تھیں اس کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں ماہ رجب میں ایک تاریخ اور ہے وہ ہے ہماری پندر اجب اس میں ایک عمل ہے اس عمل کا نام ہمارا ہے عمل امی دعود اور اس کی فضیلت ہمارے ساتھ اس بار پھر سے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا میراج حیدر خان آدمی صاحب پھر سے موجود ہیں ماہ صاحب آپ کا پیغام ازاداری لائف چینل پہ ایک بار پھر سے استقوال ہم کرتے ہیں تہہ دل سے ماہ صاحب آپ ہمیں بتائیے عمل امی دعود اور اس کی فضیلت ہے کیا یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں آپ اس پر تھوڑی سی روشن ڈالیے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں میں نے بیان کیا تھا کہ ماہ رجب بہت ہی بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے اس میں دعایاں قبول ہوتی ہیں اور اس کی اہم اہم تاریخوں کی طرف صرف روشن ڈالی تھی اور پتایا تھا کہ یہ کس تاریخ کو کون سا واقعہ رونما ہوا ہے اس بات کو میں نے ذکر اس میں نہیں کیا تھا چونکہ ایک اہم مناسبت کے عنوان سے اس دن پندرہ رجب کو شہدت جنب زینب سلام اللہ علیہ آئے تو میں نے اس کا ذکر کیا تھا لیکن عمل امی دعوت کا ذکر نہیں کیا تھا عمل امی دعوت ایک بہترین عمل ہے کہ انسان اپنی مشکلات کے حل کے لیے اپنی حاجتوں کی براوری کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے اور اپنی تمام گرفتاریوں کو دور کرنے کے لیے اس عمل کو انجام دے تو اس کی زمانت لی گئی ہے کہ یہ جو ہے آپ کے جو مشکلات ہیں آپ کی وہ دور ہو جائیں گی آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور آپ کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی تو آئے خبول ہو جائیں گی بہت ہی بہترین عمل ہے اس کے لیے جو ایام مخصوص بیان کیے گئے ہیں کہ انہیں ایام البیز میں انجام دیا جاتا ہے اس عمل کو عمل امید آہد کہتے ہیں کہ اسے ایام البیز ایام البیز کیا ہے ایام البیز کہا جاتا ہے کہ چاندنی راتیں جو ہوتی ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ یعنی ماہ رجب کی تیرہ چودہ اور پندرہ کو تین دن انسان روزہ رکھے اور تیسرے دن جب روزہ رکھ لے تو نماز زور اور اسر کو خضو و خشو کے ساتھ بہت ہی اتمنان سے پڑھے اور اس عمل کو انجام دینے کے لیے سب سے پہلے جو شروع کرنا پڑے گا کہ اس کی کیفیت کیا ہے کہ کیسے یہ عمل انجام دیا جاتا ہے تو اس کے لیے شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے نیمہ رجب کے عامل جو کتاب مفاتح الجنان میں ذکر کیا ہے ان میں جب انہوں نے بیان کیا ہے تو اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ تمام حاجت روائی اور رفع مشکلات اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہنے کے لیے بہت ہی زیادہ محصر ہے اثر انداز ہے کہ جب ڈر لگ رہا ہوں کہ ظالم ہم پر جو ہے ظلم کر رہے ہیں یا قید میں ہو گئے ہیں یا ظالم ہمیں قید کر دے گا اس سے بچنا ہے تو اس عمل کو انجام دو یہ عمل میں دہود کہا جاتا ہے کیسے کیا جائے گا یہ شیخ توسی علیہ الرحمہ جو کہ ہمارے بسر عالم دین ہے اور ہمارے شریعت پر اور فقہ پر ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بہت سی کتاب لکھئے ان کی کتابیں اس میں بھی اس عمل کو انہوں نے انجام دینے کے لئے کہا ہے آپ بیان کرتے ہیں رجب کی تیرہ چودہ اور پندرہ کو روزے رکھو اور جب پندرہ کو روزے رکھو تو نماز زہر اور اثر کو خضوخ خشو کے ساتھ انجام دو اور خضوخ خشو کے ساتھ انجام دینے کے بعد سو مرتبہ سورہ حمد پڑھو اس کے بعد سو مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو سو مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت دس مرتبہ دس مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت کرو اور اس کے بعد ایک ایک بار سورہ انعام سورہ انعام بنی اسرائیل سورہ کہف سورہ لقمان سورہ یاسین سورہ صافات سورہ سجدہ سورہ شورا سورہ دخان سورہ فتح سورہ واقعہ سورہ ملک اور سورہ قلم اور سورہ انشقاق اور سورہ انشقاق کے بعد سے لے کے آخر قرآن تک تمام سورے جو آتے ہیں سب کی تلاوت کریں اور اس کی تلاوت کرنے کے بعد یہ ہوا قرآن سے یہ خصہ اور اس کے بعد تلاوت کرنے کے بعد ایک دعا ہے جس کا نام دعا استفتاح یا دعائے امی دعود بھی کہا جاتا ہے اس دعا کی تلاوت کرنے چاہیے اس سے انشاءاللہ انسان ظالم کے ظلم سے بھی محفوظ رہے گا اور اس کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہوں گی مشکلات جو ہے برطرف ہو جائیں گی دور ہو جائیں گی اب یہ تو عمل امی دعود ہم نے جان لیا یہ عمل امی دعود ہے کیا آیا کہاں سے کہ جو ہم نے اتنی فضیلے پہنگی شاید ہمارے بہت سے ناظرین کو نہ بتا ہو کہ عمل امی دعود کیا یہ دعود کی والدہ سے منصوب ہے یہ دعود ہو ام کہتے ہیں عربی میں ماں امی دعود یعنی دعود کی ماں یہ تھی کون امی دعود جو تھی یہ حسن موسنہ کی زوجہ تھی حسن موسنہ کون تھے امام حسن علیہ السلام کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حسن موسنہ کی بیٹے کا نام تھا دعود اور دعود کی یہ ماں تھی یعنی جو ان کی زوجہ تھی البتہ ان کے بعض دوسرے نام بھی روایتوں بیان کیے گئے ہیں فاطمہ بھی نام ذکر کیا گیا ہے تو انہوں نے آ کر کے منصور دعانقی کا زمانہ تھا اس زمانے کا بادشاہ جو تھا منصور حاکم منصور دعانقی تھا یہ جناب دعود جو تھے یعنی امام حسن علیہ السلام کے پر بوتے ہوئے چونکہ حسن موسنہ بیٹے ہوئے پوتے ہوئے جناب دعود جو ہے امام حسن علیہ السلام کے پوتے ہوئے تو وہ آکے قید میں تھے کس کے منصور دعانقی گئے تو ان کی والدے گرامی آئیں اور آ کر کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر کے بیان کیا کہ آپ ہماری مدد کیے کسی طریقے سے منصور کے زندان سے انہیں آزادی مل جائے اور اس کے ظلم سے آزادی مل جائے تو آپ نے اس مخصوص کس نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مخصوص عمل کرنے کی آپ کو تحقید کیے اور آپ سے فرمایا اور اس کے بعد سے یہ عمل دعود کی والدہ کرم سے مشہور ہو گیا اسے عمل امی دعود کہا جاتا ہے کتاب مفاتیہ الجنان میں تفصیل سے یہ عمل موجود ہے انشاءاللہ جن ناظرین تک ہماری یہ بات پہنچی ہے اور آنے والے وہ ایام ہیں انشاءاللہ اگر خدا انہیں مطال ان کو توفیق دیتا ہے اور ہم سب کو خدا توفیق دے کہ ہم اس عمل کو چھٹے امام کا تعلیم دیا ہوا عمل اپنی مشکلات سے رہائی کے لیے اس کو انجام دے اس کو جب ہم انجام دے لیں گے تو انشاءاللہ ایک دوسرے کو دعا میں بھی یاد رکھیں گے اس لئے کہ جب ایک دوسرے کے لیے دعا کی جاتی ہے تو وہ خدا انہیں مطال جلد قبول کرتا ہے بس آخر میں ناظرین سے گزائش ہے کہ اگر وہ ان ایام میں روزے رکھتے ہیں اور عمل امی دعود انجام دیتے ہیں تو ہم سب کو اس دعا میں فراموشن کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ منا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ اس اہم عمل کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ناظرین اگر ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے اور اس کو لائک کریے شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریے اور اگر آپ ایسے ہی اور ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ میں بتائیے ہم آنے والے اور جو اہم ٹاپکس ہیں ان پہ بھی ہم گفتگو کریں گے شکریہ آپ سبھی کا